امیدی رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالی وصحبی اجمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خصبتم ان تترکو ولم ما یعلم اللہ اللذین جاہدو منکم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولہی ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیرم بما تعملون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبك من زانت به الاسر دسویں پارے میں سورہ توبہ کی سولویں آئے کریمہ ہے ارشاد باری ہے کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے بغیر کسی پوچھ گاچ کے بغیر کسی آزمائش کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اللہ جللہ شانہو یہ بات جانچیں گے جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ کن لوگوں نے جہاد کیا جہاد کیا ہے اللہ کے سوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے سوا اور اللہ اس کے رسول کو ماننے والے اللہ کے مومن بندوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کی جائے اب رہی یہ بات کہ ہم زبانی کیا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر ہمارا عمل کیا ہوتا ہے زبان سے ہم کیا کچھ کہتے ہیں اور ہمارا کردار کس بات کی شہادت دیتا ہے تو فرما اللہ کو اس کی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے یا آپ کے دعوے پہ وہ یقین کرے بلکہ واللہ خبیرم بما تعملون تمہارے کردار سے تمہارے عمل سے ہر آن اور ہر حال وہ باق خبر ہے جہاد کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے دوستی کرے اللہ سے دوستی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اللہ کو اپنا رب اور پروردگار مانے اللہ کو حاضر و ناظر مانے اللہ کو اپنا معامل و مددگار مانے اور کوئی لمحہ اپنا اس کی معیت سے خالی نہ سمجھے ہر حال میں یہ جانے کہ اللہ میرے ساتھ ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اس کی اطاعت لازمی ہوگی اور اطاعت الہی کیا ہے وَمَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا اس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرے اب نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی اطاعت کا اندازہ کیسے ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی فرمایا اس کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اللہ کی ذات پر یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس کی کتاب پر ایمان ہی نہیں لاتے ان سے اس کی دوستی نہیں ہوگی دوستی میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دوستی نہ ہونا اور بات ہے اور دشمنی ہونا ایک اور بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مومن سے دوستی نہیں ہوگی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا ہم اس کے دشمن ہوگئے ہیں بلکہ دشمنی ایک بالکل مختلف چیز ہے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن سے ہماری دوستی تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں محول میں خاندان میں ہمارے ارد گرد جہاں ہم کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں وہاں کتنے لوگ ہیں جن سے ہماری دوستی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان سے ہماری دشمنی ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام کو دشمنی اگر ہے تو صرف ظلم کے ساتھ ہے زیادتی کے ساتھ ہے جہالت کے ساتھ ہے ہر ظلم ہر زیادتی جہالت کا سمر ہوتی ہے کفر بجائے خود جہالت کا پھل ہے نتیجہ ہے اس لیے علماء حق کا ارشاد یہ ہے کہ اسلام کفر یا کافر کے خلاف نہیں ہے اسلام جہالت کے خلاف ہے اسلام ایک نور ہے جو ظلمت کے خلاف ہے اسلام علم ہے جو جہالت کے خلاف ہے اسلام اللہ کی پہچان ہے جو نہ پہچاننے کے خلاف ہے نہ جاننا نہ پہچاننا اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی تو بنیادی طور پر اسلام جہالت کے خلاف ہے جہالتی کا پھل کفر ہے جہالتی کا پھل ظلم ہے جہالتی کا پھل جور و جفا ہے تو جہاں جہالت ہوگی اسلام اس کی مخالفت کرے گا اور یہی مخالفت جہاد کہلائے گی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا لیکن وہ ایک پر امن شہری کے طور پر رہتا ہے تو اسلام اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کرے گا اسے انسانی حقوق سارے کے سارے دے گا کوئی اس اندازے پہ کوئی کسی کی جان لے لے کہ میرا عقیدہ اور طرح کا ہے اور اس کا عقیدہ اور طرح کا ہے یہ جہاد نہیں ہوگا میں بریلوی ہوں یہ جو بندی ہے اسے قتل کر دیا جائے یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہوگا یہ فساد ہوگا میں سنی ہوں یہ شیعہ ہے میں اسے گولی مار دوں یہ جہاد نہیں یہ فساد ہوگا چونکہ ہر بندے کو دو حق حاصل ہیں ایک زندہ رہنے کا زندگی وہی لے سکتا ہے جس نے عطا کی ہے جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے نہیں سکتا کسی مرنے والے کو اگر ہم ایک پل کی حیات دے نہیں سکتے تو کسی زندہ کی حیات لینے کا اختیار ہمیں کب ہے ہاں جب وہ جس نے زندگی دی ہے وہ کسی کے قتل کا حکم دے اس کا قانون کسی کے قتل کا حکم دے اس کا دین اس کا نبی کسی کی جان لینے کا حکم دے تو وہ اللہ کے حکم پر عمل در آمد ہوگا جس کے لئے ادارے ہیں جس کے لئے حکومتیں بنتی ہیں جس کے لئے ایک ادارہ بنتا ہے جو معاشرے پر قانون نافذ کرتا ہے اور اسے حکومت کہتے ہیں تو احکام کا نفاظ حکومت کی ذمہ داری ہے کسی فرد واحد کی میری اور آپ کی نہیں ہے جس طرح عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سزا موت دے دے یہ جتنے سیشن جج یا ہائی کورٹ کے جج کسی کو سزا موت کسی کے عزیز کو دے دیتے ہیں اور اسے فانسی ہو بھی جاتی ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی خاندان نے تلاش کیا ہو کہ اس جج کا خاندان کون ہے اس کا گھر کون ہے ہم اس سے دشمنی کریں گے اس کے بیٹے کو مار دیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے کبھی یہ رد عمل ہوا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ از خود اپنی پسند سے نہیں کرتا قانون کا حکم نافذ کرتا ہے تو جہاد کی بنیاد تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے شروع کیا جائے نبی علیہ الصلاة والسلام غزوے سے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ نزول اجلال فرمایا اور آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغر الى جہاد الاکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میدان جنگ میں جو جہاد تھا وہ چھوٹا جہاد تھا ہم اس سے بڑے جہاد کی طرف واپس آگئے کہ یہاں اپنے آپ کو اطاعت الہی پہ کاربند رکھنا اس سے بڑا جہاد ہے کہ لمحہ لمحہ جنگ ہے اپنے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اپنی سوچوں کے ساتھ اپنے خیالات اپنے ارادوں کے ساتھ اپنے ایک ایک عمل ایک ایک کردار کے ساتھ تو سب سے پہلے غیر مسلم کی بجائے مسلمان کو جہاد اور فساد میں تمیز سیکھنی چاہئے جہاد ہر وہ کام ہوگا جو اللہ کی دوستی کے لئے ہوگا کیا بے گناہوں کا خون اللہ کی دوستی کا سبب ہے کسی کے گھر جلا دینا اللہ کی دوستی کا سبب ہے اللہ کی مخلوق کو عضا پہنچانا کیا اللہ کی دوستی کا سبب ہے نبی علیہ السلام جلوہ افروز تھے ایک ساتھی جنگل سے آیا اور انہوں نے کرتے کی آستین میں کسی پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈال رکھے تھے کہیں گونسلہ نظر آیا بچے پکڑ لئے پالنے کے لئے لے آئے تو کرتے کی کھلی آستین تھی یہاں آستین میں ڈالے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا تمہاری آستین میں کیا ہے یا رسول اللہ ایک پرندے کے بچے تھے میں گونسلے سے لے آئے ہوں انہیں میں پال تو بناوں گا اور ان کی خدمت کروں گا انہیں پالوں گا آپ نے فرمایا تیرے بچے ہیں یا رسول اللہ بے شک ہیں فرمایا تو نہ ہو اور کوئی انہیں اچک کر لے جائے اور انہیں پال پوس کر جوان کرتا رہ تجھ پر کیا بیٹے گی تو وہ تڑپ گئے فرمایا انہیں اسی گونسلے میں رکھ کر آؤ اور انہیں واپس بیجا کہ انہیں پھر سے وہاں چھوڑ کے آؤ نبی علیہ السلام جلوہ افروض ہوئے تو باہر ایک اونٹ کھڑا تھا اور بڑے زور سے گڑ گڑایا سیاں میں موجود ہے لاغر تھا بڑا تھا اور زخمی تھی پشت اس کی آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے یا رسول اللہ یہ فلان صحابی کی ملکیت ہے بلوایا گیا فرمایا کتنا عرصہ تم نے کام لیا انہوں نے بتایا جی گھر کا تھا تو پندرہ بیس سال اس سے میں نے مشکت لیا اور اس نے بڑا کام کیا میرا فرمایا یہ عرض کر رہا ہے کہ جب میرے وجود میں طاقت تھی مجھ سے کام بھی مالک نے بڑا لیا اور مجھے چارہ بھی بڑا دیتا تھا اب جب میں کام کے قابل نہیں رہا تو مجھے چارہ نہیں دیتا اور مجھے چھوڑ دیتا ہے کہ جا کہیں سے ملتا ہے کھا لے نہیں تو نہیں میری تو آدھی پشت کھو نے نوچ کے کھا لے آپ نے فرمایا جب تک یہ زندہ ہے تیرے ذمہ ہے اس کی خدمت کر یا ایسے تو نے اللہ کے نام پہ زبا کر دیا ہوتا اب اس کی خدمت کر اب اسے زبا نہ کر اب اس کی خدمت کر اسے پھر سے ویسا موٹا کر کہ اس کی شکایت رفع ہو جائے آج ہم دیکھتے ہیں محکمہ بن جاتا ہے بے رہم یہ ہیوانات جسے ہم جدید تہذیب کی بڑی سمجھتے ہیں کہ بڑی عظمت ہے وائل لائف کی پروٹیکشن کا ایک محکمہ بن جاتا ہے تحفظ کا ایک محکمہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتائیں جب مغرب کو وائل ویسٹ کہتے تھے جب مغرب کے لوگ واشی تھے مغرب کے لوگ جنگلی تھے غیر محذب تھے لیکن دکھ اس بات سے ہوتا ہے کہ مغرب ایمان نہیں لایا لیکن مسلمانوں اور اسلام کی ترقی کے اسباب کا جائزہ اس نے ضرور لیا وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لایا اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لایا اللہ ماشاءاللہ جنہیں نصیب ہوا لیکن اس نے اس بات کا اندازہ ضرور کیا کہ یہ چند سہرہ نشین خانہ ودوش خیموں سے اٹھ کر روح زمین پر کس طرح چھا گئے اور جو معاشرہ جو قوانین جو ضابطیں انہوں نے دیئے ان کو پوری دنیا نے کس طرح سے قبول کر لیا انہوں نے ایک ایک چیز تلاش کی کہ تجارت میں دیانت شرط ہے جو مال کہو وہ مال ہونا چاہیے اور جو اس کی قیمت لو وہ جائز نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے بازار میں غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے ان چمکتے دانوں میں دست اکدس ڈالا تو اندر سے وہ گیلے تھے دکاندار سے پوچھا یار یہ اندر سے تو گیلے نظر آتے ہیں اس نے ارز کیا رسول اللہ چونکہ گرد ہوتی ہے ان میں اور مٹی ہوتی ہے جب صاف کرتے ہیں تو ہم جب بیچنے کے لئے رکھتے ہیں تو ایک دفعہ انہیں پانی سے چھان لیتے ہیں جس سے وہ ساری گرد مٹی جو ہے وہ پانی میں بہ جاتی ہے اور دانیں صاف سترے ہو جاتے ہیں تو یہاں باہر ڈھیر کر دیا جاتا ہے دھوپ لگتی ہے خوشک ہو جاتے ہیں فرمایا لیکن ابھی اگر کوئی گاہ آ گیا تو اسے بتانا اندر ہاتھ ڈال کر دیکھ لے اندر سے گیلے بھی ہیں جب تک سوک نہ جائیں تب تک اگر کوئی خریدار آئے تو اسے یہ نہ کہنا کہ اوپر سے دیکھ کے سعودہ کر لے اسے بتانا کہ اندر ہاتھ ڈال کے دیکھ لے یہ آج سے چودہ صدیہ پہلے کا تجارت کا اصول ہے جو محمد الرسول اللہ عطا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ دو اس کی حقیقت گاہ کو پتا ہونی چاہیے اور اس سے جائز قیمت لی جائے ہاتھ عالم یہ ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم غیر مسلم ممالک سے دوا منگواتے ہیں اور اس میں وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں جو اس پر لکھی ہوتی ہیں اور ہمارے اپنے ملک میں جو بنتی ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اوپر فیرس دی ہوتی ہے اب اس میں کستوری مشکو امبر لکھا ہے ایک گولی پہ اس کے اجزاء میں ہے وہ پانچ سو روپے تولہ ہے یہ پانچ روپے کی پانچ تولے دے رہے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں کس نے امبر ڈالا ہوگا کس نے کستوری ڈالی ہوگی کہ جس کے اجزاء میں تو آپ نے لکھ دی ڈبے پر تو لکھی ہوئی ہے دیکھیں وہ ماجون یہ گولیاں جو آپ دے رہے ہیں وہ پانچ روپے کی چھٹانک دے رہے ہیں اور وہ پانچ روپے کا ایک تولہ ہے وہ اس میں کیسے شامل کر لیا میرا ذاتی تجربہ ہے مجھے یہاں گھٹنے میں درد تھا لاہور تھا میں ڈاکٹر عرفان نے مجھے ایک ٹیوب لکھ دی پاکستان کی بنی ہوئی ٹیوب وہاں سے لاہور سے ہمیں مل گئی میں لگاتا رہا کوئی فرق نہ پڑا میں جب یہاں آیا تو مجھے خیال گزرا کہ اس طرح کی ایک ٹیوب میں نے کبھی اپنی دواؤں کے ایک خانے میں رکھی تھی وہ میں نے تلاس کی مجھے مل گئی اس پر جب میں نے تاریخ پڑھی تو وہ پانچ سال پہلے ایکسپائر ہو چکی تھی کہ اب اس کے بعد اس کی گارنٹی ختم ہے کام کرے یا نہ کرے کہی تو پرانی ہو گئی اور پانچ سال ہو گئے اسے ایکسپائر ہوئے پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے آخر جلد پہ لگانی ہے کھانے کی دواؤں تو ہے نہیں چلو زیادہ زیادہ فائدہ نہیں کرے گی وہ رات کو میں نے گھٹنے پہ مال لی اور سو گیا صبح اٹھا تو درد ٹھیک تھا اسی نام اسی کمپنی کے نام سے اسی نسخے کی جو دواؤں پاکستانی خریدی اس میں کچھ نہیں تھا جو نئی تھی تازہ تھی تو کفر ہم پہ کیوں غالب ہے ان امور میں ہم پہ وہ غالب ہے جو امور اس نے اسلام سے مسلمانوں سے ترقی کے سیکھ لی ہے ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا کفر متحد ہو گیا ہمارے خلاف لیکن یہ اتحاد کا سبق تو قرآن نے دیا ہے کہ مومن مومن کا دوست اور بھائی ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اسی طرح ہیں جس طرح جسم کے آزاؤ جوارے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان ایک کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپتا ہے آج عالم یہ ہے کہ کسی ایک کافر کو چھیڑے سارا عالم میں کفر کھڑا ہو جاتا ہے اور مومن خود مومن کے پیچھے تباہ کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے اس کی تباہی کے اسباب کے پیچھے پڑا ہوا ہم نے ایک طریقہ تلاش کر لیا ہے کہ چندہ دے دو دے گے پکا دو ختم دلوا دو یہ ساری چیزیں اگر جائز طریقے سے کی جائیں تو نفلیات میں آتی ہیں اگر ان میں کوئی بدت شامل نہ کی جائے ان میں کوئی غیر شری طریقہ شامل نہ کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ مستحبات نہ سہی آپ اسے نفلی عبادت کہہ لیں گے لیکن اگر فرض چھوڑ دیے جائیں تو نفل کیا کریں گے فرض ہوتی ہے سرمایہ نفل ہوتا ہے اس پر منافع جو آدمی سو روپیہ خرج کرتا ہے اگر وہ پانچ روپیہ منافع کمالے تو بڑی بات لیکن اگر وہ صرف منافع لے لے اور جو اصل ذرہ چھوڑ دے تو اس نے کمایا یا پچانوے روپیہ کھو دیے تو جو اسلامی اصول اور ضابطیں ہیں اسلامی اخلاقیات جو ہیں اسلامی ایمانیات جو ہیں اسلامی کردار جو ہے اسے اپنانا پہلا جہاد ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے پھر اس کے بعد جس بات کو اللہ کا قرآن ظلم کہتا ہے جس بات کو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی قرار دیتا ہے اور اسے روکنے کا حکم دیتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم نے اس قام کو برا سمجھا ہمیں پسند نہیں آئے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے نہیں ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہم اپنی پسند ختم کر چکے ہیں جس کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اس نے اپنی جان مال بیچ دی اللہ کے ہاتھ اب اس کی پسند ختم ہو گئی اب پسند اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے ہمیں فیصلے کا اختیار نہیں ہے ہمارا کام اطاعت کرنا ہے جہاں اللہ حکم دے جہاں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہاں اگر ہمیں لڑنا بھی پڑے گا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی معیی اتباری ہمارے ساتھ ہوگی لیکن اگر فیصلے ہمارے اپنے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی قرار پائیں گے اگر کوئی چیز ذاتی طور پر ناپسند ہے دیکھیں یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں خیبر کی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے ایک یہودی کو گرایا مقابلے میں گرا لیا تلواریں ٹوٹ گئیں یا چھوٹ کر گر گئیں اور دست بہ دست آگئے اور انہوں نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پہ گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا اور خنجر نکال کر جب اسے مارنے لگے تو اس نے ان کے رخے اقدس پہ تھوک دیا اب عورتوں کو کر نہیں سکتا تھا تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجل کے چہرے پر تھوک دیا تو جو خنجر اس کے سینے کے قریب پہنچ چکا تھا وہاں آپ کا ہاتھ رک گیا اور آپ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے حیران رہ گیا وہ کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے ایک خنجر کی جگہ یہ سو خنجر ماریں گے اور میری لاش بھی خراب کر دیں گے مجھے مارتے چلے جائیں گے غصے میں لیکن یہ کیا اس نے کہا آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا فرمایا میں تیرے ساتھ ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں لڑ رہا تھا میں اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت میں تیرے ساتھ جب تُو نے میرے مو پر تھوکا تو میں بھی انسان ہوں مجھے ذاتی طور پر غصہ آیا کہ اس کا سینہ چھلنی کر دیا جائے تو میں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ نہیں مجھے بندوں کو مارنے کا اختیار نہیں ہے میں اپنے لئے کسی کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہوں میں اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کا میں نے اہد کیا ہے ان کے حکم پر کرنا اور بات ہے لیکن میں اپنی مرضی سے کسی کا سرکلم نہیں کر سکتا اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک جہودی کو بھی نورِ ایمان نصیب ہو گیا کہ مذہب تو اس کا نہ ہو اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ کے بندوں کے کردار سے پھیلا ہے ان کے حسنِ سلوک سے پھیلا ہے اسلامی اصولوں پر ان کے حسنِ عمل سے پھیلا ہے جہاد شروع ہوتا ہے ذاتی کردار سے اپنے ایمان سے اپنے یقین سے اور جہاد ختم ہوتا ہے ظلم کے خلاف جان بھی جانِ آفرین کے سپرد کردینے سے جہاد کی ابتدا ہے اپنی ذات سے اور اس کا کمال ہے کہ ہم دوسروں کے آرام کے لیے دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دوسروں کی جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی نچاور کر دیں تو برادرانِ عزیز میری گزارش عامت المسلمین سے ہے کہ خدا کے لیے آپ خود جہاد اور فساد میں تمیز پیدا کریں اپنے کردار سے اپنے سوچ سے اپنی گفتار سے اپنی تقریروں سے جہاد کو اس کے حقیقی معنوں پہ رہنے دیں اور فساد کو ہمیشہ فساد ہی کہیں کون ہے جو آپ کو اللہ کو واحد ماننے سے روکے گا کون ہے جو ہمیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روک سکتا ہے کون ہے جو ہمیں کتابِ الٰہی پر عمل کرنے سے روک سکتا ہے دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے ہاں ہم خود اور ہمارا نفس ہم تعبیلیں گھڑتے ہیں ہم تعبیریں کرتے ہیں ہم بہانے تلاش کرتے ہیں اور اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے ان پر خوبصورت خوبصورت لیبل لگاتے ہیں لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر تمہارے لیبل نہیں پڑے جائیں گے تمہارے دعوے نہیں سنے جائیں گے بلکہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جہاد کا حق تو ادا نہ کر سکے دنیا اسلام ظلم و بربریت کی زد میں ہے مسلمانوں کا خون پانی سے بھی ارزاں ہے بھوک اور افلاس مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے عام مسلمان دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے آزمائش اور ابتلاہ میں ہے اور چند حکمران ایاشی میں مصروف ہیں ہم نہ عام آدمی کو ظلم سے بچا سکے نہ حکمرانوں کو ایاشی سے روک سکے اس لیے کہ ہم خود جہاد سے نہ آشنا ہو کر اور فساد کی راہ پر نکل گئے ہمارے فساد نے ظلم کو بڑھنے کا موقع دیا یاد رکھیں ظلم عدل سے ختم ہوتا ہے اور ظلم کے مقابلے میں ظلم شروع کر دیا جائے تو ظلم بڑھتا ہے رکھتا نہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار سے ایک حد قائم کریں کہ یہ جہاد ہے اور اس کے باہر فساد ہے پھر نہ کوئی آپ کے جہاد پر پابندی لگا سکے گا نہ کوئی آپ کو جہاد سے روک سکے گا بلکہ آپ کا وہ جہاد سمر آور ہوگا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی میت ساتھ ہوگی حکمران بھی سیدھے ہوں گے حکومتیں بھی سیدھی ہوں گی نظام بھی بدلیں گے بشرت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين